اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث زوبیا منظور لیبر نیوز سے آج ہم آپ کو اسلامباد میں دو سو سال پرانے سید پر ویلیج کے بارے میں بتائیں گے جس کو زلی انتظامیہ اسلامباد نے موڈل ویلیج کا درجہ دے دیا یہ مارگلہ ہیلز کے بلکل وسط میں خوبصورت ترین ویلیج ہے آج ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید تفصیلات دیں گے ناظرین یہ دو سو سال پرانا جامل کا درخت ہے جو ابھی سکھ یہاں پر موجود ہے جب پھل کا موسم ہوتا ہے تو اس میں اسی طرح پھل لگتا ہے جیسے دوسرے درختوں میں لگتا ہے آپ رائٹ شائلز میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہندووں کا مندر ہے جہاں پر وہ اپنی عبادت کرتے تھے ابھی ہم آپ کو مندر اندر سے دکھائیں گے یہ مندر جان کی دیوی کے نام سے بنایا گیا جو یہاں کی شہزادی تھی اسی طرح جیسا آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی پرانے مارپل ہیں یہ ہندووں کی دھرم شالہ ہے جہاں پر ہندو اپنے مہمانوں کو تھیراتے تھے جو زیادہ دور سے آتے تھے وہ یہاں پر روکتے تھے اس دھرم شالہ کو ابھی نیشنل گینری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس میں اسلام باگ کی تمام پرانی اور نئی تصویروں کو رکھا گیا ہے یہ بہت ہی بکتورت امارت ہے جو ابھی تک ویسی ہی ہے دو سو سال کے بعد بھی اس کی امارت بلکل ویسی ہی ہے نیشنل گینری میں موجود ہیں یہ اسلام باگ کی سب سے پہلا ہسپیٹل گورنمنٹ ہسپیٹل کولی کلینک کی پکچر ہے جہاں پر سب سے پہلا جو بچہ تھا وہ مہا پارا پیدا ہوئی تھی یہاں پر اسی طرح فرسٹ پوسٹ آفیس سیکٹر جی سکس جب تیار کیا گیا اسی طرح لال مسجد اور گورنمنٹ پرائیمٹی سکول جو پہلا بنایا گیا جی سکس ون میں بنایا گیا یہ فائر ہیڈکورٹر ہے آفیس آف فرسٹ نیوز پیپر اسلامباز یہ فرسٹ ٹری بلینٹ ہے شکرپریہ میں اسلامباز میں جس کو چائنیز مینسٹر نے کیا آپ پارا چوک فرسٹ کمرشل مارکٹ حضرین یہ جناہ سپورٹس کمپلیکس کا نقشہ ہے جب یہ تمیری کام اس کا ہو رہا تھا یہ ہوتل شہزاد ہے جس کو میریٹ ہوتل کا درجہ دیا گیا ہے ابھی یہ فیصل مسجد کا نقشہ ہے ناظرین جب یہ سٹارٹ ہوئی نیشنل اسمبلی کا اجلاس جو پہلا ہوا تھا یہ اس کا ہے یہ راول ڈیم کا ہے جہاں پر ٹیم آئی تھی انٹرنیشنل ٹیم آئی تھی یہ اسلامباد کا ماسٹر پلین ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس کا تمیراتی کام ہے جب وہ مکمل نہیں ہوا تھا اسی طرح نیچے جب بلڈنگ مکمل ہو گئی تھی یہ اس کی تصویر ہے زیرو پوائنٹ کا بریچ جب بن رہا تھا اور یہ بننے کے بعد کی تصویر ہے اسی طرح یہاں فرسٹ کالی ٹریپ آف لاہور کی گرلز جو فرس ٹائم وزرٹ کے لئے اسلامباد آئی تھی یہ تمام آرکیٹیکٹ جنہوں نے اسلامباد کو بنانے میں بہت ہی اپنا رول ادا کیا یہ پرانا نقشہ ہے سیدپور ویلیج کا جب اسلامباد نہیں بنا تھا اسی طرح یہ پرانی روڈ ہے جو راول ڈائن سے نکل کر مری کی طرف جانتی تھی یہ تمام راستے سیدپور ویلیج کی طرف آتے ہیں یہاں سے مری کی طرف بھی جاتے ہیں یہ سیدپور ویلیج کی پرانی تصویر ہے اور یہ نئی تصویر ہے جب تمیرات کا کام کمل ہو گیا یہ مسجد ہی پہلے کی ہے بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اس کو دوبارہ سے تمیر کر کے اور خوبصورت بنایا گیا ابھی ہم آپ کو اندر لیے چلتے ہیں جہاں پر ان کی کتاب گرند پڑی ہوتی تھی اور وہ یہاں پر بیٹھ کر اس کی تلاوت کرتے تھے اس امارت کے گمبت میں چاروں طرف سے روشندان بنائے گئے ہیں جہاں سے باہر سے ہوا کے ساتھ روشنی بھی آتی تھی یہ ان کی کتاب رکھنے کی جگہ ہے جہاں پر وہ عبادت کر کے اپنی کتاب رکھتے تھے روشندانوں کے علاوہ یہاں پر لاز ٹین یاد دیے جلانے کے لیے بھی جگہ بنائی گئی ہے ناظرین ابھی ہم ان لوگوں کے نام بٹھائیں گے جن لوگوں نے اس گردوارہ کو سے بنانے کے لیے تھا جسرما دی چندہ جمع کیا سب سے پہلے لالا سنگل سین ولو لالا میا داس چڑھا بابو بھگوان داس بین راولپنڈی اس نے پچیس روپے چندہ دیا لالا دیوی دیتا شاہ ڈوڑا سردار جائے سنگھ ہری سنگھار آرتی راولپنڈی لالا کرپا رام جائے رام آرتی راولپنڈی سردار بے نیت سنگھ ول سردار حرم سنگھ سہنی راولپنڈی ناظرین ابھی ہم آپ کو یہ جو ناموں کی تختییں دکھائی ہیں ان لوگوں نے اس گردوارا کو مندر کو اور درم شالا کو بنانے میں بہت اہم رولی دات کیا جس میں انہوں نے چندہ دیا ان سب لوگوں نے یہاں پر چندہ دیا ناظرین یہ پرانا سیدپور ویلیج ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اس ویلیج کی خوبصورت بات یہ تھی کہ دو سو سال پہلے یہاں پر ہندو سکھ اور مسلم ایک ساتھ رہتے تھے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر گردوارا مندر اور مسجد بھی موجود ہے تو اسے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے جب پاکستان نہیں بنا تھا تو یہ سب لوگ اکٹھے رہتے تھے یہ سیدپور ویلیج میں واقعہ گردوارے کی پہلے کی تصویر ہے اور یہ تمیراتی کام مکمل ہونے کے بعد کی تصویر ہے جہاں پر ابھی دیس پر دیس ہوتل واقعہ ہے اسی طرح یہ تمیراتی کام ہو رہا ہے اور یہ مکمل ہونے کے بعد کی تصویر یہ پرانے سیدپور ویلیج کی تصویر ہے جب یہاں پر تمیراتی کام ہو رہا تھا یہ وہ چشمہ ہے جس کا پانی پہاڑوں سے سیدپور ویلیج کے بلکل قریب سے گزرتا تھا یہ دھرمشالہ کی بیلکنی ہے اور یہ پرانی امارت بہت ہی خوبصورت ہے جو دو سو سال سے ابھی تک ویسی ہی ہے اسلامباد بننے کے بعد اس کی تعمیرات میں کچھ کمی پیشی تھی جس کو ٹھیک کیا گیا جس میں کافی بہتری آئی لیکن پھر بے پرانی امارت بہت ہی خوبصورت ہے یہ پرانے نکشہ کے مطابق تمیر کی گئی تھی بہت ہی خوبصورت ہے اسلام علیکم آپ کا نام آپ یہاں پر کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں اور یہ کام آپ نے کب سے سٹارٹ کیا ہوئے یہ تقریباً چھے سو سال ہوگے چھے ہندان سالے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں ستوی نسل میری آگئی ہے تو یہ کام کرتے کرتے ہیں میٹی کے برطل بلاتا ہوں میٹی کے برطل نہیں ساتھ پرانے ہیں انہوں نے دواز والد صاحب سکھے بھی یہ دیکھی نہیں ٹرین میٹی کی پینڈی گئے ہیں پل تو کلے لنگ تھے نہ ہوتے وہ شایدی ہے اس نے دس بارا بن لگی تو کولجا لنگ گئی ہے انہوں نے سالے دیکھونا کہ انہوں نے آگے باہر موزگھان کی چیز بڑھنی ہے پاکستان ہی بڑھنی ہے 間ہوں نے آگے پاکستان کی خریہ رہن بڑھنے والے ہیں ہنے یہ پانچ 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 ڈیر بے دیسان بعد! دوازہ رو پہ سالے جیرے پر آسکے ہیں انہوں نے آگے میں ابراسا تو سیڈپورد بساکی ہو سی اندوانی بساکی ہو نہیں سی بساکی دیکھونا سو دیکھ سنا پھر تھے آٹھا میں پھر ٹھیک ہوسا ہے آسینہ اندوانی بساکی ہل دیکھو دیکھونا ساہے ہیں سارے ہیں تاس داثر پہ نام دیتا بھی واقعی پوری چیز بنا دیا تو پھر انگریز آئے ہیں دیکھنے آسینہ اسو انگریز نے کمت سی تے انہاں دیکھو انہاں آگے اس بندری آتھ کٹھو آئے ہیں انہاں کلا گیاں دیا اس بندری آتھ کٹھو تو اس میں کیا ہونا چاہیے انہاں آگے بھی یہ مٹی ہے توڑ کے دسیدیں یہ ٹوٹ جائے گی آگے بننے کی زمانت میں دیتا ہوں کہ یہ نہیں بننے کی اس بندری آتھ نہ کٹھو انہاں نے مان لیے واقعی مٹی ہے ٹوٹ جیسی تو کینسل ہو گی گر انہاں زباد پھر انڈیا نے زیراعظم آیا تکنیا سے اس آگے بھی سیڈی اے ربزے نازل پھر یہ جو میزیم کے اندر رہنے والی چیز ہے یہ گار میں پڑی ہے چو تصویریں ہوتا رہی ہیں اپنے ادھینی اس کی خرید رہے ہیں اس کی خرید رہے ہیں پانچ ساتھ لوگ ان پیر منٹ بھی دینے ہیں اجدہ کو سچی گل کرنے والا کوئی اہتا بنا ہوئی سچی گل کرنے سے بھی پہلے کہیں فرنٹ جاتا تھا اور دکان میں تصویر جنے سے جلے تیار ہوئی ہے تو اوٹل بن گیا یہ چیز ادھین پڑی ہے اتنے لوگ جو ہے نا بڑی بڑی افسر وہ چلے جانے تھوئی بینلوں میں لائیاب رہا ہے لائیاب ہے رسلی جو کیسے لڑا شرائے سرکاری طور کے بینل لگے اندر سال لوگ دیکھ سکے باہر نیوکومتان انہوں نے پتہ لگے پاکستان یہ چیز کری گا رہے ہیں اتنی آنے بھی چینہ بہت دور جا رہے ہیں امریکہ بہت دور جا رہے ہیں انہوں نے پاکستانی بیٹری چیز بڑھنی ہے اور میں نے جگہ تھوڑی ملے کھل جگہ ہوئی میں چلا کے انشاءاللہ انہوں کی دساں آپ اس گاؤں کے بارے میں بتانا چاہیں گے یہ گاؤں کس کے نام پر بنا؟ راجہ ساید محمد کی دام پر ساید پر تاں نام پر انہوں نے قلعہ سامنے ہیں وہ دل رائی کر کے تاں کلعہ جیتے ہیں پھر انہوں نے نام دے ساید محمد راجہ ساید محمد جب آپ ہندو اور سکھوں کے ساتھ یہاں پر رہتے تھے تو مسلمانوں کو کیا مسائل تھے یہاں پر کچھ بتائیں گے انہوں نے کو تکلیف یہ دیتے تھے پہلے دار دیتے تھے یہ دار لے لو بیاجی دار دیتے ہیں پھر لوگ تکلیف دے کے واپس کرنے سے دے ہی دے جیتے ہیں مرضیہ دے پھر بڑا اوکھا سود پورا کر دینے سے پیسے پیٹے کرنے سے چیز چاہتے ہیں کچھ دینا سفر کیتا پھر دن بعد پیسے دے ہی دے سودی چیز نہ دے دینے سے تو انہوں نے پھر ایک ایک کم کرتے ہیں مسلمانوں کو گوشی سے کھان رہے ہیں مقاہد نہ دفع کرو ماں آتا ہے تو اس کے دفع کرو چھپا گے رات و رات کی رکھو گزارنے سے پھر گوشت سا رہیں گے کراں کراں جو کسائی دینا سے یہ ایک سو بیس سال پرانی ٹرین ہے جو مٹی سے بنائی گئی یہ بہت ہی خوبصورت ٹرین ہے یہ ابھی تک اسی حالت میں ہے جیسے یہ ایک سو بیس سال پہلے بنائی گئی تھی یہ فوارہ بھی مٹی سے ہی بنائی گیا ہے جو بہت خوبصورت ہے اس میں پانی کا کوئی پائپ نہیں لگا ہوا بلکہ اسی میں جو پانی موجود ہے وہ ہی بار بار اوپر جاتا ہے اور نیچے آتا ہے اور یہ اس پانی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کم نہیں ہوا سلام علیکم علیکم سلام میڈم سر آپ کا نام میڈا پروفیسر فاہیمولا بابر آپ کان سے ہیں میں ایڈوڈس کالیج پشاور سے سر آپ اس ویلیج کے بارے میں کچھ بتائیں گے بلکل میڈم اس میں بہتر کنٹریبیوشن رہا ہے وہ میرے بیٹے کا رہا ہے ہم تو یہاں کسی کام سی آئی تھی اور اس کا معای ہے میں ڈاک کرنیم بہترین پر جاتا ہے میں نے دیکھا تو یہاں کبھی ہے جو ہم نے کبھی ہے سلام کا تو اسلامباد یہ جائے لیکن جاتا ہے یہ تک ہے ہے یہ ہے اے اس کے بارے میں آپ مزید کچھ کہہنا چاہیں گے جو ہمارے سے آتے ہیں ان کے لئے کچھ میں نے سنا ہے کہ ہم پر جو ہے یہ ہے ایک ہوتر ہے ایسی حسان ہے کہ سوچی اور بہت دائمی کو بہتستان ہے وہ تو ولادک ہے اس کی حسان ہے وہ بہت دیا ہے اور اگر اور بہت دراہ کرے ہیں وہ بہت دیا ہے تو ہم نے کہا مجھے اور اقلی نہیں ہے اور آئے جو آئے جاملہ کے ساتھ آئے گا اور ایک دیگا کو پر ساتھ مجھے پر راقی ہے لیکن یہ چیزیں جنرے مفت欲ہ بہت ساتھ بھی اور یہ بہت دیگا ہے بہت دیگا شکریہ سلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام میرا نام زرق خان بابر ہے آپ کہاں سے ہیں میں تو پشاور کینٹ سے ہوں میں ادھر ریزیڈنٹ ہوں ادھر کا اور ادھر تو کسی کام سے اسلام بات آیا تھا تو پھر میں نے دیکھا کہ سید پور ویلیج کو وزیٹ کرنا چاہیے تو ادھر آئے ہوں یہ ہسٹوریکل پلیس وزیٹ کیا آپ کو کسی نے بتایا تھا یا آپ نے خود سرچ کیا میں نے اصل میں اس طرح کیا تھا کہ میں گوگل پر اکثر جب کئی جگہ میں میں وزیٹ کرتا ہوں تو میں گوگل میں ضرور یہ دیکھتا ہوں کہ ادھر کی ہسٹوریکل پلیسز کیا ہیں اس طرح ہمارے پشاور میں بہت کلہ بالے سار ہے سیٹی ہاؤس ہے نمبر آف ادھر پلیسز ایس بل تو ادھر اسلام بات میں میں نے دیکھا تو زیادہ تر لوگ شاہ فیسن موسک جاتے ہیں اور زیادہ لوگ سینٹورس جاتے ہیں یہ گیگا مول جاتے ہیں لیکن میں دیکھا کہ میں کوئی چیز دیکھوں گی جس مرک ہیاری کلچر کا اطور روح جس مرد کرتا ہو ہے کہ ان انڈیویجال شوڑک سبڑا جب کگہ پر انڈیویجال شوڑک سایتھ پور لیکن میں نے گوگل پر سرچ کیا تو سیٹھ پوری ویلیج آیا تو اس کے لئے میں نے جدر میرا کام تھا تو میں نے زیادہ رای طرح کیا가루 پر آخر تو میں نے اجازہ دیکھا روید جیتے ناظرین آج ہم نے آپ کو صدیوں پرانے سیدھ پور ویلیج کی سیر کروائی جہاں پر ہندو مسلم اور سکھ مشترکہ رہائش وزیر تھے اس ویلیج کو موڈل ویلیج کا درجہ تو دے دیا گیا لیکن یہاں پر سیاہوں کے لیے کوئی خاص انتظامات نہیں کیے گئے پانی کی نکاسی گلیوں اور پینے کے پانی کے لیے کوئی خاص انتظامات نہیں یہاں تک کہ سیاہوں کو کھانے پینے کی اشیاء بھی بہت ہی مہنگے داموں فرہام کی جا رہی ہیں وزیر داخلہ ڈی سی اسلامباد سی ڈی اے چیئرمند سے مطالبہ ہے کہ وہ فوری نوٹس لے اور اس کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں اسی کے ساتھ لیبر ٹیم نیوز کو اجازت دیجئے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی جگہ نئے موضوع کے ساتھ اللہ حافظ